قومی ائرلائنز کے جہاز نے رینگنا شروع کر دیا ہے پرواز بھرنے کو ٹیکسی کر کے رنوے پر لانے کے بعد واپس ہینگر میں پاک کرنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا اتجاج کے سبب اب تک سو سے زائد ملکی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں پی آئی اے کے ملازمین اور پائلٹس نہ آئے جہاز رنوے پر کھڑے رہے اور مسافر ائرپورٹس پر رولتے رہے ملک بھر میں قومی ائرلائنز کی سو سے زائد پروازیں ہوئی منسوخ جنتہ جانے کے خواہش مند اسلام آباد ائرپورٹ پر بیٹھے رہے کپتانوں نے نہ آنا تھا نہ وہ آئے پرواز پی کے سیون تھری جیرو سیون ہوئی منسوخ پشاور جانے والی پرواز پی کے ٹو ایٹ فائی بھی ہوئی منسوخ گلگت اور اس کردو جانے والے بھی پائلٹس کی راہ تکتے رہے نتیجہ پرواز پی کے فور فائی ون بھی منسوخ ملازمین کے احتجاز کی وجہ سے کراچی سے بھی پی آئی اے کی درجوں اور جہاز اُڑان نہیں بھر سکے انگرونے ملک جانے والی درجوں اور پروازیں ہوئی منسوخ تو فلائٹس ہو رہی ہیں منسوخ اس کے ساتھ ساتھ نیوز ایٹ سکس کی ٹیم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پرائیوٹ ائر لائنز نے اپنے کرایو میں کس حد تک اضافہ کیا ہے جب اعلان کیا گیا پی آئی اے کے ملازمین کے جانب سے کہ وہ احتجاز کرنے لگے ہیں ہرطال پہ جانے لگے ہیں فلائٹ آپریشن بند ہونے لگا ہے ہم نے سب سے پہلے جا کے پرائیوٹ جو ائر لائنز ہیں ان کی ویب سائٹس پہ جا کے ٹکٹی قیمتیں پتا کی اور سیمپل کے طور پہ کراچی اسلام آباد کی فلائٹ کے ریٹس ہم نے نکالے وہ ریٹس کیا تھے اب آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہم نے پہلی فروری کو اس کا ریٹ نکالا تو ہمیں اس کا ریٹ ملا کہ اگر آپ ایک روٹ پہ جانا چاہتے ہیں کراچی سے اسلام آباد تو تقریباً آٹھ ہزار روپے کے لگ بھگ آپ کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے اس کے بعد تبدیلی آتی ہے اس کے بعد ہرطال کی کول آتی ہے اور اگلے دن ہرطال ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کرائے کس طرح بڑھتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کو سکرینز پر نظر آ رہا ہے کہ تقریباً ڈبل ہو جاتے ہیں کرائے اور من مانا اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آج کی تاریخ میں بھی ہم نے دوبارہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ آج کے حوالے سے یہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے اور پرائیویٹ ائر لائن ہے جو کہ آج ٹکٹ ہم نے جب ٹائم نکالا تو چار بچ کے پچاس منٹ شام کو ہم نے اس کا ریٹ نکالا اگر آپ کراچی سے اسلامباد اور اسلامباد سے واپس آنا چاہتے ہیں آپ کو اپنی جیب میں سے چھالیس ہزار روپے جی ہاں چھالیس ہزار روپے نکالنا پڑے گا اگر آپ کراچی سے اسلامباد اور اس کے بعد اسلامباد سے واپس کراچی آنا چاہتے ہیں یہ ٹو وے ٹکٹ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سات مجھے کی فلائٹ اگر آپ کراچی سے اسلامباد کیا اس کے بعد اگلے دن سات مجھے کی فلائٹ اسلامباد سے کراچی کی لیتے ہیں جو چھالیس ہزار روپے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے یہ پرائیوٹ ائر لائنز اس تمام معاملے کا کس طرح فائدہ اٹھا رہی ہیں اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تو یار کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پی آئیے اور حکومت کی توتو مہمے کا سب سے زیادہ فائدہ نیجی ائر لائنز نے اٹھایا گرائیوں میں تھی جانے والی تمام ریایتیں ختم پی آئیے کا فلائٹ آپریشن موطل ہوا تو نیجی ائر لائنز نے مسافروں سے روپ مار شروع کر دی نیجی ائر لائنز بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگی اندرونے ملک بروازوں کے قرائے میں دو سو سے تین سو فیزت اضافہ نیجی ائر لائنز نے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور مسافروں کو دکھنے قرائے کا ٹیکہ لگایا گراجی سے اسلام آباد کا ریٹرن ٹکٹ چفون ہزار کا فروح ہوا گراجی اور لاہور کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کو چوبیس ہزار روپے تک ادا کرنے پڑ رہے ہیں جبکہ ایک میت بھی پینتالیس ہزار میں بھیجی گئی